نیچس ٹاپک ہے آپ کا فیزیکل پوپٹیز آف ہیلوالکینز اور ہیلوارینز بسکلی ہیلوجین کمپاؤنٹس میں نے لکھا یہاں پہ تو اس میں یہ خیال لگنا ہے ہر فیزیکل پوپٹیز میں ہر چیپٹر میں آپ کو نظر آئے گا ایک تو بار بات آئے گی میلٹنگ پوائنٹ کی پھر بات آئے گی بوائلنگ پوائنٹ کی پھر بات آئے گی سولیوبلیٹی کی یہ سب سے ایمپورٹنٹ پارٹ یہ آتا ہے تو یاد رکھئے بوائلنگ پوائنٹ بہت بڑا فیکٹر ہے اور ملٹنگ پوائنٹ بھی فیکٹر ہوتا ہے تو زیادہ تر آپ کو بوائلنگ پوائنٹ کی لیکوڈ فارم میں زیادہ پا جاتے ہیں ملٹنگ پوائنٹ ہائیر نمبر آف کاربنیٹم کے بات کی آتا ہے بکاوز نمبر آف کاربنیٹم بڑھتے ہیں دس بارہ چودہ پندرہ کے بعد تب جا کے سولیڈ سب سے بن پاتے ہیں ورنہا زیادہ تر یہ گیسیس فارم میں نیشل ہوتے ہیں یا پھر لیکوڈ فارم میں ہوتے ہیں تو بوائلنگ پوائنٹ یہاں بہت بڑا رول پر کرتا ہے بوائلنگ پوائنٹ پہ یہ یاد رکھے گا ہمیشہ اس چیز کا اکثر لوگ کنفیوز رہتے ہیں بوائلنگ پوائنٹ ہے کیا اکثر دہیے گا مولیکلز مولیکلز کے بیچ کا انٹریکشن پر جیسے میں ایکزامپل لیتا ہوں ہمارے پاس اس میں سلائٹلی نگیٹیو اس میں سلائٹلی پاوزٹی بیٹو الیکٹرونگیٹیو ڈیفرنس کی بیسے ہوگا اس سے پولاریٹی آتی ہے اس چندے تو لٹل بیٹ ہم کہہ سکتے ہیں چندر تھوڑا سر ڈائپول انٹریکشن ہو سکتا ہے تو یہ مولیکل اپنے اندرے سم مان لیجا ہم نے بہت سارا کمپونڈ بٹل میں رکھا ہے تو اس میں بہت سارے مولیکل پریزن میں خلور ایتھین کے مولکل آپ اس میں کیا انٹریکٹ کریں گے that interaction is called ڈائپول ڈائپول interaction کہہ لاتا ہے تو یہ بیسی کلی بوائلنگ پوائنٹ کرتا ہے جب اسے ہیٹ کریں گے تو کیا ہوا ان کے بیچ کا انٹریکشن فورس ویکر ہو جائے گا اسی ویکر فورس اپر اٹریکشن جس کی بوائلنگ پوائنٹ کم ہوگی اس کی بوائلنگ پوائنٹ زیادہ ہوگی وہ دپینڈ کرے گا اس کے کاربن چن پر تو ہیلو ارنگز میں سیمپل سا پوائنٹ یاد رکھنا ہے بوائلنگ پوائنٹ اس کے لئے خاص کر number of کاربن ایٹم اگر آپ کا انکریز کرے گا یاد رکھی گا خاص کر سٹیٹ چن میں انکریز کرے گا سٹیٹ چن میں انکریز کرتا ہے تو بوائلنگ پوائنٹ بھی آپ کی انکریز کرتی ہے دوسری بات یاد رکنا ہے کہ اگر برانچنگ آگیا برانچنگ جو ہے ہمیشہ بوائلنگ پوائنٹ کو برانچنگ منیمائز ڈکریز دا ب wollon ب鐵ا ڈکریز کرتا ہے گارتر برانچنگ سے کیا ہوتا ہے سرکس ایریا ڈکریز کرتا ہے سرکس ایریا ڈکریز کرتا ہے بولін پوئینٹ بھی آپ کا ڈکریز کرتا ہے اسٹیٹ چیئے میں کیا ہوتا ہے کی لما لما ہوتا ہے بڑا سے بڑا ہوتا ہے اس کے پوائنٹ ہوتا ہے دیکھئے وہی اگر ہمارے پاس رائی ہے ہمارے پاس آر بی آر ہے ہمارے پاس آر سیل ہے ہم جانتے ہیں کہ ہلو جن فیمی میں فلورین برومین آئیوڈین ایٹومک نمبر بڑھتا ہے ایٹومک نمبر بڑھے گا ایٹومک سائز بڑھتا ہے ایٹومک سائز بڑھے گا تو ونڈر وال فورس اف اٹریکشن بڑھے گا اسی ویرے سے آر آئی کی بوائنگ پوائنٹ آر بی آر آر سیل سے زیادہ ہوگی اگر کہیں پہ ایسا بھی کوشن مل سکتا ہے کہ نمبر آف ہلو جن ایٹوم انکریز کرے گا جیسے میں اگزامپل لکھ رہا ہوں ہاں پہ سی ایٹ سی ال تھری پریزنٹ ہے ہمارے پاس سی سی ال فور پریزنٹ ہے ہمارے پاس اور ہمارے پاس سی ایٹ سی ال پریزنٹ ہے اور ہمارے پاس سی ایٹو سی ال 2 پریزنٹ ہے دیکھئے سیم ہلو جن ہے بٹ نمبر آف ہلو جن چک کیجئے جہاں پہ زیادہ نمبر آف ہلو جن پریزنٹ ہوگی وہاں بوائنگ پوائنٹ بھی زیادہ ہوگی وہاں پہ ڈائیپل ڈائیپل انٹریکشن پہ ساری وہاں پہ ڈائیپل ڈائیپل انٹریکشن پہ چیزیں ڈیپینڈ کرے گی تو ایسے کیسز میں نمبر آف ہلو جن ایٹم جب بڑھتا ہے تو بوائنگ پوائنٹ بھی بڑھتا ہے سیمپل سی بات بڈیو سائز بڑھتا جاتا ہے کلورین ایٹم تین ہے یہاں پہ چار ہے تو نمبر ون نمبر ٹو نمبر تھری نمبر فور اب بتا ہی بولنگ پوائنٹ زیادہ کس کا ہوگا تو اگر آپ غور سے دیکھیں نمبر آف کارب ایٹم یہاں پہ کلورین زیادہ تو ٹو کا سب سیادہ ہوگا پھر نمبر کس کا آئے گا پھر نمبر آئے گا آپ کا ون کا پھر کس کا نمبر ہے پھر نمبر آئے گا نمبر فور کا پھر نمبر ایس کا نمبر تھری کا اس طرح سے آپ بولنگ پوائنٹ کا آرڈر لکھ سکتے ہیں بولنگ پوائنٹ کے بعد اگر ٹرم دیکھیں اسے ہی میں آپ برانچنگ تو بتا دیا میں نے پہلے کی اگر ہم ایرومیٹک میں آتے ہیں خاص کر دیکھیں گا اگر ہم بات کریں ہیلوجن کمپاؤنڈ کے اندر سیل سیل اور تھوکلو ڈائیکلورو بینزین اور پھر ہمارے پاس ہے میٹا ڈائیکلورو بینزین پھر ہمارے پاس ہے پیرا ڈائیکلورو بینزین بیسیکلی یہ ڈیپنڈ کرتا ہے سٹیابیٹی پہ آپ دیکھیں تو اس کی بولنگ پوائنٹ اور ملٹنگ پوائنٹ آرڈر دونوں عجیب ہوگر ملیں گے آپ کو یہ ملٹنگ پوائنٹ ہے یہ بولنگ پوائنٹ ہے ان کا فور فورٹی سکس کلوائن ہوتا ہے اور ان کا فورٹی ایٹ کلوائن ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں پیرا کی سٹیابیٹی زیادہ ہوتا ہے سمیٹریکل سٹکچر ہے میلٹنگ پوائنٹ بیسیکلی سٹکچر کی بار کرتا ہے 256 کلوائنس کا ملٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے اس کا 249 اور ان کا ہوتا ہے 323 ان میں کوششن پجھاتا ہے کہ پیرا کا سٹکچر کیا ہوتا ہے سمیٹریکل کیونکہ ریزن کیا ہے کہ ان کی ملٹنگ پوائنٹ نکالنے کے لئے سے ہم کسلائن لیٹس میں فٹ کرتے ہیں تو ملٹنگ پوائنٹ کا حورٹر پیرا فٹ کرتے ہیں تو آسانی سے فٹ کون ہوگا ہے اور تو میٹا والے کا سیمیٹریکل سٹکچر نہیں ہوتا اس لئے پیرا کے بعد پھر موقع ملتا ہے آپ کو کس کو پھر محقوق ملتا ہے آپ کو اورتھو کو اورتھا کے بعد پھر ملتا ہے میٹا کو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں پیرا پہ اورتھو کو اور پھر اس کو میٹا کو اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سے ہائیس ملٹنگ پوائنٹ کسی کے تو وہ پیرا والے کی ہے اگر میں دوبارہ ساری کال کرتا ہوں بتاتا ہوں بنا جاتا تھا ایک چیز آپ کو دیکھیں یہاں پہ بائلنگ پوائنٹ کے ہم بات کر رہے ہیں تو بائلنگ پوائنٹ سب سے زیادہ نظر آ رہی ہے آپ کو اورتھو کیوں کیوں کی اورتھو میں پولارٹی یہاں پہ بڑے امپورٹن فیکٹر دیکھیں اورتھو کا ڈائیپول مومنٹ کچھ نہ کچھ ہوگا پیرا کا ڈائیپول مومنٹ آپس میں کیلسل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بائلنگ پوائنٹ مولیکلو انٹریکشن پہ ڈیپنڈ کرتا ہے تو اورتھو اورتھو کا ڈائیپول ڈائیپول انٹریکشن زیادہ ہوگا جس لئے اورتھو کی ملٹنگ پوائنٹ یہاں پہ غلط لکھا تھا میں نے شہر اورتھو is more than اورتھو is more than پیرا اور پیرا is more than میٹا کیونکہ میٹا پہ یہ خود اسٹیبل نہیں ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا جس میں اگر بائلنگ پوائنٹ دیکھنا تو مولیکلو انٹریکشن دیکھنا پڑے گا اور ملٹنگ پوائنٹ دیکھنا تو سیمیٹریکل سٹکچر کی بات کرنے پڑے گی تو سیمیٹریکل سٹکچر زیادہ کس کا ہوگا ملٹنگ پوائنٹ کے لئے بات کریں گے تو ہم پیرا کی بات کریں گے اس کے بعد بات کریں گے آپ اورتھو کی بات کریں گے اس کے بعد بات کریں گے میٹا کی اور بائلنگ پوائنٹ پہ ہمیشہ دیکھنا مولیکل انٹریکشن جس کا ڈائیپول مومنٹ زیادہ ہوگا تو وہ ہوگا اس کے بعد موقع ملے گا آپ کو پیرا کو اس کے بعد ملے گا میٹا کو تو یہ آرڈر آپ کو یاد کرنا پڑا ہے